خوبصورت نظاروں سے پیار ہے چاروں سے پیار ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کہوں غلام مجھے تو با خدا ان چاروں سے پیار ہے مجھے تو با خدا مجھے تو با خدا ان چاروں سے پیار ہے کیونکہ صداقت ان کے گھر کی ہے صداقت ان کے گھر کی ہے عدالت ان کے گھر کی ہے شرافت ان کے گھر کی ہے شجاد ان کے گھر کی ہے شہادت ان کے گھر کی ہے ارے گناہگاروں نہ گبراؤ برو کو بکشبا لینا یہ تو عادت ان کے گھر کی ہے پھر مجھے کہنے دو کہ علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر علی کے نام کو اپنی پسند رکھا کر نہ ہو سکے تو سبان اپنی بند رکھا کر اگر تو چاہتا ہے اگر تو چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی ہو علی کے نام کے نعرے بلند رکھو اگر تو چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی ہو فیاسب شیر دے رہا ہوں توجہ کہ کھو کے کھایا کھو کے کھایا راج نہیں ہوں نہیں بھائی شاہ جی توجہ چاہوں گا لیاکت سیاہ صاحب کھو کے کھایا راج نہیں ہوں حاجی صاحب کھو کے کھایا راج نہیں ہوں ننگا پندہ کاج نہیں ہوں مکے جاوے پہنڈا ہی پہنڈا ہے حاج نہیں ہوں مکہ ر pemann n 가� att ننگا پندہ مکے جاوے اے اے پینڈہ ہی پینڈہ ہے پینڈہ ہی پینڈہ ہے حاج نہیں ہوتا آپ کی فرمائش کی طرف آ رہا ہوں بمان بھئی آپ نے ساتھ دینا ہے اب آمد یا کہا کیا خوبصورت منظر ہوگا حضرت بحلول دنہ کا نام سب جانتے ہیں حضرت بحلول دنہ کا نام سب جانتے ہیں یہ وہ دیوانہ تھا یہ وہ دنہ تھا جو زمین پہ بیٹھ کے مٹی کے گھر بناتا تھا اور آسمان والی جنت کے عوض بیچ دیا کرتا تھا زمین پہ بیٹھ کے گھر بناتا تھا اور جنت کے عوض بیچ دیا کرتا تھا ایک مرتبہ آپ سب سے یہ واقعہ سنا ہوگا خلیفہ حرون رشید اپنی بیدی کے ساتھ نکلا راستے میں دیکھا ایک بابا دیوانہ بیٹھا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے ہے کو جنت سے کارلینڈ والا ان خلیفہ دی بوٹی زبیدہ اتری بگی تو اتر کے بابے دے کول بابے نے جا کے لیے بابا جی ایک کارمنوں ہی دے دیو ایک کارمنوں ہی دے دیو ایک کارمنوں ہی دے دیو آنکھیا جاتے انہوں کر دے دیتا جاتے انہوں کر دے دیتا خلیفہ حرون رشید بڑا پریشان ہوگی کہنے تو بی بی کملی ہو گئی ہے تو کملی ہو گئی ہے اوہ بابا دیوانہ جب آپ ہے زمین تے پیک کیا اسمانہ دے سودے کردہ پھردہ ہے تو جنت سے کارلینڈ پھردہ نہیں کیوں نے کارلینڈے شڑی ہے کار چلا گیا رات ہو گئی سو گیا اس وقت ستا ہے خواب دے اندر جنت دی سیر پہ کردہ ہے ایک جگہ تو گزریا کے لکھیا زبیدہ کا محل زبیدہ کا محل لکھیا ہے اوہ تے اندر بڑھن لگیا ہے فرشتیاں پھڑ کے پیسے کرتا ہے اوہ نہ کہہ میری بیوی ہے اوہ نہ کہہ زمینہ تے تیری بیوی سی یہ اسمانہ دی جنت ہے یہ اسمانہ دی جنت ہے اوہ زمین تے تیری بیوی سی حیران ہویا پریشان ہویا سبا اٹھیا اس سے پکی تے بیوی نکلیا دھوڑیا بابی نو لبدا پھر دے بابی نو لبدا پھر دے بابا پھر ایک نکر دے بیٹھا ہویا یہی کہہ رہے ہیں ہے کوئی جنت جگہ آر لینڈ والا ہے کوئی جنت جگہ آر لینڈ والا ہے کوئی ہاں جی بابا جی ایک کرمی نو بھی دے دیو بیٹا جنت جگہ آر لینڈ ادیس سلطنت میں نو دے دے انہیں آکھیا ہے کل تسی میری بیوی نو ایم ہی کر دے شڑی ہے آکھیاں انہیں بین ڈٹھا سوڈا کتا تھی انہیں آن ڈٹھا سوڈا کتا تھی تو ویخ کی آگئے آئیں پھر کسی فقیر نے پچھیا نا کہ بابی نو ماجرہ کیے تو زمین تبہ کے آسمان والی جنت سودے کرنا ہے شایر نے محسن نکوی صاحب نے کیوئے ترجمانی کی تھی ہے کہ کہا پہلول سے ایک نا اہل ملہ نے کہ ادھر کے سودے کا ادھر قائدہ کیا ہے بولا سکی بہلول اتنا بھی حق نہیں تو درے پتول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے بولا سکی بہلول بولا سکی بہلول بولا سکی بہلول اتنا بھی حق نہیں اب آپ سب یہ پہلے پر ساتھ کہ فرمائی اس تھی تینوں پتا نہیں زہرہ تینوں کر آتا یہ زہرہ کے نوکت ہیں تو زمین پہ بیٹھ کے آسمان والی جنت کے سودے کر دیتے ہیں یہ ہیں زہرہ کے نوکر سیدہ کے نوکر سیدہ کائنات کے نوکر میں مارچ کی آٹھ مارچ کو میں مدینہ پاک میں تھا آٹھ مارچ اس آٹھ مارچ کی بات کر رہا ہوں آٹھ مارچ کو میں مدینہ پاک میں تھا اور جب میں نے جنت البقی میں حاضری دی تو میں نے وہاں سے اپنی محبت کے لیے اپنی نسبت کے لیے اپنی نیت کو دیکھتے ہوئے میں نے وہاں کی مٹی چھوڑی سی اپنے پاس رکھ لی سچی بات کر رہا ہوں میں نے وہاں کی مٹی اپنے پاس رکھ لی وہ میں نے کیوں رکھی کیونکہ وہاں پہ سیدہ کائنات کی ضرورت ہے سیدہ کائنات کی ضرورت ہے یقین مانی ہے اسی نسبت سے صرف میں نے وہاں پہ جب محفر پاک ہوئی ایک ہوتل میں میں گیا میں نے وہاں پہ یہی کلام پڑھا کیا سیندہ موٹھا کے آج آج آجاری بارگاة اندر آجاری بیٹھینہ ذکر کرنا ہے اس طریقے انہوں کرنا ہے اے درو دیوار گواہ ہو جان اے درو دیوار گواہ ہو جان پتہ نہ وجہ ہے کہ کون نے زہرہ دے لکر کون نے زہرہ دے لکر کہ دن محمد کے لیے دن محمد کے لیے سہرہ کے لیے ذاتے ہیں کیسی کیسی اولا تیری حدمت کے لیے ذاتے ہیں آئے جبریل جولا جولا دے کے لیے ارے سچ تو یہ ہے بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں تینوں پتہ نہیں زہرہ دینوں کنا تینوں پتہ نہیں زہرہ دینوں کنا کون زہرہ شپیر و شپردی امی زہرہ نبید گر بچھ ہے جمی زہرہ مقام تیرے نی کون سمجھے فرشتے تیرے نی کمی زہرہ تیرے فاکے دے بکھدہ صدقہ میں کھانا شامی دے دھمی زہرہ پردے دیاں دے کجن والی سیدہ زینبودی امی زہرہ تینوں پتہ نہیں زہرہ دینوں کنا ایسے سناسک باقیہ اگر تسری آواز تھوڑی کٹ کرو اب آم کہہ رہی سمجھ نہیں آرہی میں نے پتہ ہو کہہ رہنے تسری اگر تھوڑا جا کورس کم کرو کیونکہ میں ویسے ہوئے الحمدللہ فقران لگل کرنا کہ میں اجیے تک ون مین شوئی ہیں اے ایتھو مونڈے پیارا لنجامی صاحب انہوں نے محبت فرمائی ہے کیونکہ میرے کوئی سرکار دا سہرہ ہے ہاں ہاں الحمدللہ سرکار دا سہرہ ہے پانی پت دیکھ بزرگ ہوئے نے بھو علی کلندر بھو علی کلندر پانی پت دیکھ بزرگ ہوئے نے آپ نے جس وقت اس چگہ تے جا کے ڈیڑا لگایا نا آپ نے اسے بیک کے اللہ دا اللہ دے رسول دا ذکر شروع کی تا اللہ اللہ شروع کی تھی آپ دا ایک مرید آپ دے کول آیا انہیں آکے 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 آ کہ بابا جی ساڑھے علاقے دیکھ کاری صاحب آئے نے قرآن نے پاک بڑا سونا پڑھ دے